اس جیل بھرو تحریک اور اس احتجاج کا آغاز کر رہے ہیں اپنے آپ کو آگے پیش کر رہے ہیں کوئی توڑ پھوڑ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس کے اوپر قانونی گرفت ہو سکے ہمارے سارے قیدی زمیر کے قیدی ہیں اور ہم نے اپنی پوری لیڈرشپ کو اپنے ساتھ رکھا ہے صرف کارکنان نہیں ہے پاکستان کی ماضی کی ساری جیل بھرو تحریکیں کم از کم میری نظروں کے سامنے ہیں انیس سو ستر میں میں طالب علم تھا تو مجھے یاد ہے پی این اے کی تحریک کے اندر جیل بھرو تھی پانچ پانچ چار چار لوگ جیل جایا کرتے تھے سو سو ڈیڑھ ڈیڑھ سو کا مجموع اور جلسہ ہوتا تھا آج ہزاروں لوگوں کے جلسے اور احتجاج ہوتے ہیں اور سینکڑوں لوگ روزانہ گرفتار ہوتے ہیں اور رانہ سناؤلہ اتنا بے غیرت اور بے شرم ہے کہ وہ یعنی ایک آدمی کو گرفتار کرتا ہے ساری رات جگہتے ہیں پھر پانچ سو کلومیٹر جہاں سے گرفتار ہوتا ہے اس جیل کے اندر ڈال دیتے ہیں لوگ آج ساتوں دن ہے سائی وال کے اندر اور چھے دن کے جو ہمارے گرفتار شدگان ہیں ان میں سے سینکڑوں کو پچاس کلومیٹر دور شہر سے لے جا کے سڑک پہ اتار دیتے ہیں رات کے اندھیرے کے اندر اور باقی تین سو سے زیادہ لوگ اس وقت پنجاب کی سات ازلا کی سات جیلوں کے اندر ہیں نہ ان سے یعنی انہیں کوئی ملنا دو در کنار نہ پانی نہ دوا نہ کھانا کوئی چیز نہیں دی جاری عدارت نے کل باولپور ہائی کورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ سیاسی قیدی ہیں اور ان کے ساتھ سیاسی قیدی کا سروق کیا جائے کسی جرم کے اندر اندر نہیں گئے اور ہم نے اپنی ٹاپ لیڈرشپ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، آزم سواتی، سینیٹر ولید اقبال، سابق گورنر عمر سرفراز چیما اور سبائی بزراء ہیں، ڈاکٹر مراد راس ہیں، فیضل حسن چوہان ہیں اور اس درجے کے ہمارے سینکڑوں لیڈرز جو ہیں انہوں نے جیل کا اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھا ہے۔ اس لیے کہ وہ اجتماعی ضمیر کی آواز ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک چلتی رہے گی تا کہ آئین کے مطابق پاکستان کے اندر انتخابات ہوں۔ یہ ہمارا اصل مطالبہ ہے۔ بہت شکریہ